میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ براغ آتا ہو آپ کا ہفتہ جو کہ شروع ہوگا بیسکلی دس جولائی سے لے کر سولہ جولائی تک دوہزار تئیس کیسا رہے گا ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جس کی باری ہے وہ ہے برج عصد والے یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا جسمانی و ذہنی منافع کے لئے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا لیکن آپ کو تھوڑا سا میڈیٹریشنز کرنی پڑے گی یا آپ کو اللہ تعالی سے لو لگانا پڑے گا ایسی صورتحال میں گھر سے آپ اگر باہر نکلیں کچھ تازی ہوا صبح صبح مارننگ واؤک کریں یا آپ ایک دن تھوٹی لے کر بہتر رہے کے کسی گرین ایریا میں چلے جائیں تاکہ آپ کی جسمانی و ذہنی نشرو نمازو ہے وہ اچھی ہو ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے سرمایہ کاری کی کیس کی میں آئیں گی لیکن آپ کو سوچ سمجھ کر اس پر فیصلہ کرنا پڑے گا ممکن ہے اس پیشکش کے عقب میں سازشوں کا جال ہو یا منافقین کی طرف سے یا حاسدین کی طرف سے ایسی ہو کہ آپ سے پیسہ نکوالہ جائے اور آپ کو خراب کر جائے اس لئے آپ نے بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے اگر آپ ان سازشوں کا شکار ہوگا تو پھر مدتوں آپ کو ریکاوری میں ٹائم لگ جائے گا اس ہفتے خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا موڈ اچھا نظر نہیں آرہا آپ تھوڑا سا جو ہے ان کے ساتھ روڈ بھی شیف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایسی صورتحال میں خود کو سب سے اوپر رکھنے کی بجائے آپ کے دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینا سیکھنا ہوگا اس ہفتے ویسے قسمت تو آپ کے ساتھ دے گی آپ کے شورت بھی بڑھے گی آپ آسانی سے مخالف جنس لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ان کو اپنے طرف مائل کرتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں جس سے محسوس ہوگا کہ آپ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے مل جوڑ بڑھانا چاہتے ہیں کیریئر میں بھی آپ اس ہفتے ترقی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کامیابی کا نشہ آپ کے دماغ پر غالب نہ ہے تو یاد رکھے گا بہتر ہوگا ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں اس ہفتے کیونکہ یہ کامیابیاں وقتی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے آپ کو بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ مخالفین نے آپ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا صبر نہ کھوئے جلد بازی میں آکے کوئی فیصلہ نہ کریں اس ہفتے میں طالب علموں کے لئے یہ ہفتہ بہت خوشگوار نظر آرہے ہیں کیونکہ اس وقت تعلیم کے حوالے سے آپ اچھے نتائج دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں شاہدشدہ زندگی کے لئے جو شاہدشدہ لوگ ہیں ان کے لئے ہمیں بہت اچھا وقت نظر آرہا ہے آپ کے زندگی کا ساتھی جو ہے آپ کا برپور تعاون کرتا ہوا نظر آرہا ہے آپ خود کو کافی حد تک تناؤ سے پاک اور سٹریس فری ریلیف فری محسوس کریں گے بیٹھ جانے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ استخارہ کرا کے جائیں نئے لوگوں سے کاربار شروع کرنے والا سے گزارش ہے کہ نیا کاربار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرائیں ہر وہ بندہ جو کہ نیا کام کر رہے ہیں نقصان یا گھاٹے میں نہیں رہتا میں بار بار اس لئے کہتا ہوں کہ ملکی اور غیر ملکی حالات دونوں ہی اچھے نہیں ہیں اگر آپ اس وقت امیگریشن اپلائے کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزے کے لئے جا رہے ہیں کسی بھی کام کے لئے بایٹھ جا رہے ہیں تو آپ اچھا خاصہ ایکسپینس کرتے ہیں تو یہ صرف ایکسپینس نہ ہو اس کی کوئی آوٹپورٹ بھی نکلے اس لئے میں بار بار ایسی باتیں کرتا ہوں امید ہے کہ آپ میری باتوں کو برا نہیں منائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ایک بھائی درد دل سے کہہ رہا ٹھیک ہے اس ہفتہ اور کوئی بڑا اتار چڑھاؤں ہوں میں آپ کے فائنانسز میں یا میڈیکل صورتحال میں نظر نہیں آرہا گھرے روخواتین بھی حشاش بشاش نظر آرہی ہے تو یہ ایک اچھا ہفتہ میں نظر آرہا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں دیکھیں حتمی ذات اللہ تعالی کیا ہے اس نے ہمارا نصیب میں کیا لکھا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہم صرف علمی طور پر جانے کے کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی یہ حتمی باتیں نہیں ہوتی میرے علم سے آپ کا مکمل طور پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر تو وہ ہیں ورگو والے ورگو والے اس ہفتے ہمیں آپ کی صحت کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ نظر آرہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آپ تھوڑا سا ہسپیٹل جاتے بھی نظر آرہے ہیں لہذا ہفتے آپ جو ہے وہ صحت پر شروع ہوئی سے توجہ دیں تو بہتر ہے شادی شدہ جو لوگ ہیں خاندان میں ان کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہوگا فٹیلیٹی کا ٹائم ہے اولاد انشاءاللہ سعادت مند ملے گی اور اگر آپ نے صحت پر توجہ نہ دی اس ہفتے تو آپ کو پھر صحت پر کافی زیادہ خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اور معاشی تنگی کے دن بھی شروع ہو جائیں گے کیونکہ پھر اگر آپ دیکھیں کام پہ نہیں جائیں گے اور جو پیسہ وہ لگ جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے خاندان میں کسی نیم ایمان کی آمد ہو سکتی ہے خوشی کے لمحات آپ کو میسر آ سکتے ہیں گھر میں فنکشن ہو سکتا ہے اور پورے خاندان کے کٹھے بیٹھنے اور وقت گزارنے کا جو مکہ بہت عرصے بعد آپ کو مل سکتا ہے جذباتی ہونے کے ضرورت نہیں ہے کچھ مسائلی خاندان ایسے ہیں جن پہ آپ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے ہی اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ پریشان ہوں گے تو پھر آپ کا پارٹنر آپ کا محبوب بھی پریشان ہوگا اس لئے تھوڑے خود کو مضبوط کرنا پڑے گا اس ہفتے آپ کو اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے رشتے کو مضبوط کرنے کا موقع بھی ملے گا اور ادھورے کام جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر سے جو ہے وہ نرازگی بھی محل لینے پڑ سکتی ہے تھوڑا سا آپ اپنے پلان سے ہٹے ہوئے ہیں کئی سفر پر جانے کا پلان بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذنی تناہوں میں اضافہ ہوگا اور خدشہ یہی ہے کہ آپ اپنا کام کسی اور کو سپورت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تعلیمی اگر صورتحال دیکھے تو غیر ملک جا کر پڑائی دیکھنے کا خواب دیکھنے والے تعلیموں کے لئے یہ ایک اچھا وقت ہوگا بیرونہ ملک جانے والوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنا استخارہ کرا کے جائے کریں آپ گھر والوں کا بہت زیادہ ایکسپینس کروا کے جاتے ہیں اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے ایک آپ ناکام نہیں ہوتے آپ کے پیچھے پورا ایک خاندان ناکام ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تخلیقی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس وقت اور ہمیں اب تعلیمی کامیابیاں بھی سمیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شریک حیات کو سمجھانے میں کوئی بڑی غلطی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں تناؤکی قیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں انسان ہے شریک حیات آپ کی کئی بھی بات وہ بھول بھی سکتی ہیں ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی بہت ہی اہم بات کہی تھی لیکن وہ بھول گئی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے خیر ہے ندیجہ نے آپ کو ان سے لڑ کر مایوسی ہی ہوگی جب وہ آپ کو آگے سے چار سنا دیں گی اس لئے اتیاد بہتر ہے بیٹ جانے والوں سے میں نے درخواست کر دیا ہے نیا بزنس شروع کرنے والوں سے بھی یہ درخواست ہے بزنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا پرافٹ ہوگا کاروبار میں بھی جوب کرنے والوں کو جن کو نہیں مل رہی ان کو مل جائے گی انشاءاللہ بہت اچھی جواب ان کو بھی ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنا صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ اپنا استخارہ بھی کرایا کریں اپنا اللہ کے ساتھ لو لگایا کریں یاد رکھیں کہ اس کی حدود سے نکل کر آپ کہیں نہیں جا سکتے آخر میں آپ کو انت اللہ کی حدود میں ہی ہے تو پہلے انسان بن جائے نا پہلے انسان بن جائے تاکہ آپ کے معاملات وہ ٹھیک رہے اور ہمیں کو بڑا اتار چڑھاؤ تو اس ہفتے نظر نہیں آ رہا لیکن سب سے مین بات ہے پریشانی کی وہ آپ کی صحت ہے آپ کو اس ہفتے اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی شروع سے لے کر آخری ویک تک کہیں بھی ایسی امرجنسی کریئٹ ہو سکتی ہے جو آپ کو ہسپیٹل لے کر جائے اور آپ کے لئے بہت زیادہ ایکسپینس کریں ٹھیک ہو گیا تو اتمی ذات اللہ تعالی کی ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنے کوئی بات اچھی نہ لگے تو بندہ خطہگار ہے گناہگار ہے معافی کا خواستگار ہے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی نرازگی ہم مون نہیں لے سکتے اس کے بعد جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے جی لبرا والے لبرا والے اس افتے آپ کو اس بات کا کبھی احساس ہوگا کہ جس جسمانی پریشانی سے جس تکلیف سے جس ذہنی بیماری سے آپ بہت زیادہ پریشان تھے اس کی اب آپ کو جڑ پتہ لگ جائے گی اس کا قارن پتہ لگ جائے گا اس کا ریزن پتہ لگ جائے گا اور یہ بہت ضروری ہے اس سے پچھنے کے لئے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ یہ ہفتہ جو ہے یقینی طور پر آپ کو ہر طرح کی مالی جو صورتحال ہے اس میں بہتر کرے گا آپ کے خرچوں میں بھی اضافہ ممکن ہے یہ کیلئی بات ہے جب انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر انسان کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ فضول خرچی نہ کریں جو چیزیں لگجری ہیں جن کو آپ ٹال سکتے ہیں ان کو ٹالیں وہ آپ کے لئے بہتر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر وہ سیونگز آپ کے مستقبل میں کام آئے گی رشتہ تعلق کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اثر نو آپ جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں آپ کو کامیابی میری بھی ملے گی گھریلوں معاملات کافی عرصے سے جو پیلنگ تھے وہ آپ کرواتے ہوئے گھر کے کام کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے خود کو محتاط رکھیں کیونکہ ممکن ہے کوئی آپ کا قریبی اپنے محبوب کے سامنے آپ کی تصویر خراب کرنے کی کوشش کرے ایسے میں آپ کا شروع سے خود کو متعد رکھنا اس وقت کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اس ہفتے سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کاموں کو کرنا چاہیے جن کو آپ بچمند کے دنوں میں پسند کرتے تھے یہ کام آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں مثلا گانا ڈانس تصویر نگاری وغیرہ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے سوری طالبہ کے لئے بہت اچھا ہفتہ ہو سکتا ہے اور ان کی جو ریزائٹس ہیں وہ بہت اچھے آ سکتے ہیں امتحان میں کامیابی ملے گی بہت زیادہ آپ کی کامیابی کے چانسز نظر آ رہے ہیں کوئی پرانا محبوب دوبارہ جاگ اٹھے گا آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے اور اس کو ذرا اتیاد سے ملیے گا کہ اب جو آپ کی زندگی ہے وہ کئی خراب نہ ہو جائے حالانا کہ آپ کو پرانے وقت کی خوشی جو ہے اس کو دیکھ کر کوئی زیادہ نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ کچھ کشمکش یا الجھن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ صرف اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی بھی غیر متوقع صورتحال کو پیدا نہ ہونے دیں تو زیادہ بہتر ہے اس ہفتے آپ خاندان میں جو ہے منظور نظر رہیں گے اور خاندان والے آپ کی بات سننا پسند کریں گے اس ہفتے کاروبار کرنے والوں کے لئے کاروبار اچھا رہے گا بیٹھ جانے والوں کے لئے بھی اچھا چانس ہے لیکن بیٹھ جانے والوں سے بنتی ہے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جانے سے پہلے اپنے استخارہ کرا کے جائے کریں مجھے بہت زیادہ کالے بیٹھ جانے والوں سے آتی ہے سرم بیٹھ آگیا ہے جوب نہیں ملیا کیا کریں سرم گلف آگیا ہے بیروزگار ہے کیا کریں بھائی اس قدر گرمی ہے کہ وہاں پر بیٹھ نکل کے سانس لینا مشکل ہے آپ جوب ڈھونڈنے کے لئے کہاں جائیں گے اس لیے بنتی ہے آپ سے بار بار کے بیٹھ جانے والے خصوصی طور پر استخارہ کرا کے اللہ تعالیٰ سے مشاورت کرا کے جائے کریں مہربانی ہوگی سرم بہت زیادہ ٹھیک ہے اس ہفتے کچھ زیادہ بڑا تار چڑھاؤ نظر نہیں آرہا بلکہ اچھا نظر آرہا ہے کہ آپ کی ہیلتھ جس کا آپ کو سب سے زیادہ ایشو تھا وہ حل ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے تو آپ نے اس ہفتے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہے اس ہفتے آپ کے رسک میں بھی زعفہ ہوتے نظر آرہا ہے گھر میں بھی سکون نظر آرہا ہے شریک حیات کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی گزرتے ہوئی نظر آرہی ہے اس ہفتے کوئی بڑا تار چڑھاؤ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ کو بہت زیادہ مطلع کرنا پڑے لیکن صورتحال فیوریبل ہے صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہے جو باٹ جانا چاہے شادی کرنا چاہے وہ سب استخارہ کرا کر میرے سے کسی سے بھی کرا کر اللہ تعالیٰ سے مشاورت کر کے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جس نے مشورہ کر لیا اس کی پھر نقصان کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں ایک اکیلہ دو گیارہ ہوتے ہیں اور ہمارے سینئر کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تو آپ مشاورت کر لیں دیوار سے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس ہفتے آپ کا کھویا ہوا اعتماد اور توانائیاں دوبارہ بحال ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو وہ دور رس ہوگا آپ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوست فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے سکس سنسز وقت بہت اچھی کام کر رہی ہے مال اور معاملات فائننشل معاملات سے جو وہ آپ کو اس ہفتے فائدہ دیتے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے آپ کی مالی آلت بہتر ہوگی نیز کوئی بھی آپ مالی فیصلہ کرنے کے لئے جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں لیکن اچھا فیصلہ کر پائیں گے گھر پر اچانک میں مانو کی آمد ہو سکتی ہے خاندان میں اچھا مول بنا رہے گا گھر پر ذائقہ در کھانے کھانے ملیں گے آپ کا شام کا ذاتہ میں مانو کے ساتھ ہی گزرے گا یہ ہفتہ آپ کے لئے نائت ہے ہم ثابت ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی محبتی زندگی میں کچھ خوبصورت لمحات آئیں گے اپنے عزیزوں کے ساتھ بہترین زندگی بنانے میں کامیاب رہیں گے کسی بھی جانکاری یا قریبی رشتدار تجارتی سمجھداری کرنے سے پہلے تجارتی معاہدہ کرنے سے پہلے آپ اپنی ضمیر کی آواز اپنے سکسنس کو ضرور سنیں معاہدہ کو پوری طرح پڑھیں استخارہ کرا لیں دعا تھا ہے جانے والوں کے لئے اچھا وقت ہے بزنس کرنے والوں کے لئے اچھا وقت ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے لئے اچھا وقت ہے لیکن استخارہ لازمی کرا لیجئے گا میں بار بار اس لئے کہتا ہوں میرے سے کرائے نہ کرائے لیکن کسی سے بھی کروائیں استخارہ لازمی کروایا کریں اللہ سے مشاورت لازمی کر لیا کریں ہم ان ٹوٹے پجے لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اپنے اس چاچے مامی سے پوچھنے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں جس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے ہم بیٹھ جاتے کہوں شخص سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کبھی اپنے ملے سے باہر نہیں گیا تو برائے مہربانی اللہ سے مشاورت کر لیا کریں جو رب العالمین ہے جو کائنات کا خالق و مالک جن لوگوں کی رائے کو آپ اہمیت نہیں دیتے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں ان کی رائے کو اہمیت دیں اس ہفتے کئی طالب علموں کو امتحان میں کامیابی نہیں ملے گی اور وہ مایوس ہوں گے لیکن یہ ایک بات یاد رکھئے گا زندگی میں ہار جیت لگی رہتی ہے اس بات کو سمجھے اور دوبارہ اپنی میند شروع کریں سسرال والوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے شریک حیات کے ساتھ اپنے سسرال جا کر کچھ وقت گزارنے کی آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے حالانہ کہ اس دوران کوئی میٹھی چیز لے کر آپ کے لئے آئے گا آپ کی زندگی میں بھی مٹھاس لائے گا اور آپ کے کھانے کے لئے بھی مٹھاس لائے گا سکور پیو والوں کے لئے ہمیں یہ ہفتہ اوورال جو ہے مالی لحاظ سے بھی اچھے نظر آ رہا ہے خاندان میں عزت بڑھتی بھی بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کے ساتھ کاروبار معاملات بھی اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اور بایٹ جانے سے پہلے آپ اپنا استخراہ لازمی کرا کر جائے گا ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ لازمی جائیے گا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو کاروبار ہے اس میں ترقی نظر آ رہی ہے کوئی آپ سے پارٹنرشپ کر سکتا ہے کوئی بیرون ملک سے آپ کی امداد کر سکتا ہے لیکن جو بھی ہو جائے لکھ پڑت لازمی کر لیجئے گا تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ دکھائی نہ دے سوائے طالب علموں کے جن کو تھوڑی مایوسی ہوگی جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں میاں بی بی ہیں شریک کے یاد کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گھر میں جو میمان آئیں گے وہ بھی آپ کے لئے خوشی کا سبب لے کے آئیں گے کہ پرانی یادیں بھی تازہ ہو سکتی ہیں اور کچھ ایسے نئے میمان اور نئے چہرے بھی آ سکتے ہیں جو آنے والی آپ کی زندگی میں بہار لے کر آ سکتے ہیں تمہاری زندگی میں بہار لے کر آوں گا یار ایک تو پتہ نہیں اب انچالا بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے عطمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات نہیں چھوڑنا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائیکن شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ملا جلافت ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا شکریہ